مزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے انوار الحق کا کر نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ روک دیا فورن ایکٹ کے تحت تمام صوبوں سے غیر ملکیوں کی بے دخلی کا آرڈر جاری چاروں صوبوں میں غیر ملکیوں کے لیے ہولڈنگ سینٹرز کے قیام کا بھی حکم دے دیا گیا معمولی جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ غیر ملکیوں کو بے دخل کیا جائے گا جبکہ سنگین جرائم ملوث غیر ملکیوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا کابینہ نے انٹی ہومن سمگلنگ سٹیشن قائم کرنے کی بھی منظوری دے دی یہ پولیس سٹیشن ایف آئی اے قائم کرے گا حج پالیسی دو ہزار چوبیس بھی منظور کر لی گئی عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشن تیار ہے چیف الیکشن کمیشنر نے اعلان کر دیا نگران پنجاب حکومت کا الیکشن کمیشن کے ساتھ فوکل پرسن مقرر کرنے کا بھی فیصلہ وزیراعالہ ہاؤز میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور نگران وزیراعالہ پنجاب موسی نکوی کی زیرے صدارت اہم اجلاس ہوا عام انتخابات کے سلسلے میں نگران پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ کارڈینیشن کے لیے فوکل پرسن مقرر کرے گی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ نگران پنجاب حکومت کو فری این فیڈ الیکشن کے لیے مکمل سپورٹ کریں گے تیس نومبر تک ہلکا بندیوں کا محرحلہ مکمل ہو جائے گا پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار سابق وزیراعالہ پنجاب پرویزی لاہی کے جسمانی ریمانڈ کی استعداہ مسترد چودہ روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا جوڈیشل میڈیا سٹیٹ آمیر رضا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا وکیل انٹی کرپشن نے کہا کہ دو کروڑ چالیس لاکھ روپے رشوت کی مد میں لیا گئے وکیل پرویزی لاہی نے کہا کہ رجیم چینج کے بعد یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اگر پرویزی لاہی ایک منٹ کی پریس کانفرنس کر دیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا عدالت حکم پر چالیس روز بعد صحابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی رہائشگاہ لال حویلی کو ڈی سیل کر دیا گیا راول پنڈی میں پیشی پر میڈیا سگفت کو کرتے ہوئے عمامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ نو مائی لانتی پروگرام تھا جنہوں نے بھی کیا غلط کیا ہم نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ چلے نے مجھے نیا شیخ رشید بنا دیا ہے کوئی زیادتی نہیں کی گئی میں جیل بھی گیا تو بھی دونوں حلقوں سے الیکشن لڑوں گا شیخ رشید نے کہا کہ لال حویلی ذاتی ملکیت ہے یہاں سے میرے والدین اور بھائیوں کے جنازے اٹھیں پانچ اکٹوبر کے کیس میں گرفتاری مطلوب ہے کال کریں اسی وقت تھانے آ جاؤں گا میرے ڈرائیور اور ملازمین کو گرفتار نہ کریں فوجی افسران اور ججز بھی نیب ترامیم کے تحت قابل احتساب ہیں نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا ستائی صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ عدلیہ قانون سازی کا تب جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو قانون سازوں کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچہ دکھانے کے متراتف ہے اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ اختلاف رائے رکھنے والا حجوم کی سمت میں نہیں مستقبل کی سمت میں چلتا ہے عدالتوں کو پاپلر سیاسی بیانیہ پر نہیں چلنا ہوتا عدالت پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی مری کے بعد نواز شریف کا اگلا پڑاؤ لاہور قائد نون لیگ نے آج غیر رسمی اجلاس کے لیے مشاورتی ٹیم جبکہ کل پارٹی کے صوبائی صدور اہم سینئر اہنماؤں کا اجلاس جاتی عمرہ طلب کر لیا نواز شریف کل پانچ سال بعد پارٹی اجلاس کی سربراہی کریں گے نو مئی کے مقدمات میں چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل ہوگا ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسود کی پریس کانفرنس ایس ایس پی نے کہا کہ کئی بار رابطہ کیا گیا پی ٹی آئی قیادت نے نو مئی کے واقعات سے متعلق تعاون کرنے سے انکار کیا تمام مقدمات کے چالان جمع کرا دیے گئے ہیں اور چالان کے ساتھ تمام شواہد بھی لگا دیے گئے ہیں بجلی صارفین پر بائیس ارب چھپن کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر بجلی کی قیمت میں ایک روپےہ تیس پیسے فی جونٹ مزید اضافے کا امکان بجلی کمپنیوں نے سیماہی ایڈجسمنٹ کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی نیپرا بجلی کمپنیوں کے درخواست پر چودہ نومبر کو سماعت کرے گا سٹیٹ بینک کا نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان ڈیرھ ماہ کے لیے شرح سود بائیس فیصد پر برقرار سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ میں کمی کی وجہ سے کیا گیا ستمبر میں مہنگائی کی شرح 31.44 فیصد رہی اعلانیہ کے مطابق دوسری ششماہی میں مہنگائی میں کمی کا سلسلہ جاری رہے گا خریف کی فصل کے ابتدائی تقمینیں حوصلہ افضا رہے ہیں ڈالر کی قیمت میں معمولی مگر مسلسل اضافہ آج ریٹ 38 پیسے بڑھا انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 95 پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 282 روپے 50 پیسے کا ہو گیا دوسری جانب سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی رہی ہنڈرڈ انڈیکس میں 549 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکامل 1582 پر بند ہوا زکاہ اشرف نے ورلڈ کپ میں خراب کارکردگی کا ذمہ دار نجم سیٹھی کو قرار دے دیا زکاہ اشرف کا کہنا تھا کہ سابق چیرمن کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی نے کھلاڑیوں کو لیگز کھیلنے کے لیے نو سی جاری کیے تھے جس کی قیمت ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں چکا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کا وقت آیا تو کھلاڑیوں کو فٹنس مسائل ہوئے پلیئرز انجریز کا شکار ہیں نسیم شاہ سکارڈ میں شامل نہیں چار سے پانچ کھلاڑی فٹنس مسائل کا شکار ہوئے چیرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی نے کہا کہ میں بھارت نہیں جا رہا تھا لیکن سب نے کہا کہ ٹیم کو بیک کرنے کے لیے آپ کو جانا چاہیے مجھے بھی دکھ ہے چار میچز نہیں ہارنے چاہیے تھے اور بھارت میں موجود پاکستانی کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کر دیئے قومی کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ کی کافیاں کلکتہ میں موصول ہوئیں اس کے بعد چند دنوں میں کھلاڑیوں کو ان کے معافضے ادا کر دی جائیں گے ورلڈ کپ پاکستانی ٹیم کی مایوس کنکار کردگی کے بعد سینٹرل کانٹریکٹ نہ ملنے اور پانچ ماہ سے پیسے نہ ملنے کی خبریں سامنے آئیں تھی غابر آزم کی نیجی ویڈس ایپ چیٹ بھی لیک ہوئی تھی پی سی بی نے ستائیس کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کو حتمی شکل دے دی جس میں ایک سو ستائیس سے دو سو دو فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے